نون لی کے کارکون نے کروڑوں روپے لگا کر فیصلہ بات میں وائٹ ہاؤس بنایا عالی شان فرنیسٹ کمرے اور محل جیسی سہولیات رکھنے والے گھر کو نون لی کے پارٹی آفیس کے طور پر وقف کر دیا لیڈرشپ کے محبت میں سو بھی بنانے پڑے تو ان کی محبت میں یہ قربان ہے اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محبتان مسامل اشرف ناصرین اس وقت میں موجود ہوں فیصلہ بات میں قائم نون لی کا پارٹی ہاؤس میں جو کہ اتنا عالی شان اور ویل فرنیسٹ ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اشش کر اٹھیں جنرل سیکرٹی فیصلہ بات میاں زیاؤر رحمان نے یہ ہوم سیکرٹیریٹ بنایا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس میں کتنی لاغت آئی اور یہ کہاں پر واقع ہے اتنا ویل فرنیسٹ ہاؤس بنانے کا کیا مقصد تھا اور آپ کو یہ خیال کیسے ہے دیکھیں یہ جو ہمارا لائل پر ہاؤس ہے مجھے جب قائد پنجاب وفاقی وزیر داخلہ جناب رانہ صلی اللہ خان صاحب نے فیصلہ بات کا جنرل سیکرٹی جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی مشابرت کے ساتھ منتخب کیا تو اس وقت میں نے جو کمی محسوس کی وہ میں نے کمی یہ محسوس کی کہ اس وقت ہمارا پارٹی آفیس جو ہے وہ تھے لیکن اس لیول کا نہیں تھا جس میں تمام پارٹی ورکرز اور ہمارے زیلی ونگز جو ہیں وہ اس کو اپنے پارٹی پرپس کے لیے اپنی میٹنگز کے لیے استعمال کر سکیں تو پھر میں نے یہ بقاعدہ طور پر اس کو اسی پبلک سیکرٹیریٹ کو میں نے جو ہے وہ پارٹی آفیس کے مطابق میں نے جو ہے ڈیزائن کروایا اس میں ہمارے جو ہیں تاکہ ہماری میٹنگز کا بھی انعقاد ہو سکے ہماری جو پریس کانفرنسز ہیں ان کا بھی انعقاد ہو سکے ہمارے پاس کوئی گیسٹ آتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پر انتظام کیا ہوا ہے اس میں مختلف ہمارے آفیس ہیں تو میں نے یہ اسی پرپس کے لیے پھر میں نے یہ بنایا تھا سر اتنا منفرد پارٹی ہاؤس پورے پاکستان میں کہی نہیں ہے اس کا پیچھے آپ کے کتنے ہاتھے پر محیط ہے اور کتنی لاغت آیا ہے اس پر نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اچھے اچھے لوگوں کے آفیسز ہیں ہاں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس محبت لگن کے ساتھ میں نے بنایا وہ شاید دوسرے لوگوں سے مختلف ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو لیڈرشپ آپ کی بچوں کے بہتر کل کے لیے قید و بند کی سوپتیں برداشت کر رہی ہے پبندے سلاسل ہے اور کبھی ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے اس لیڈرشپ کی محبت میں اس طرح کا ایک پارٹی آفیس نہیں سو بھی بنانے پڑے تو ان کی محبت میں یہ قربان ہے کتنے آہتے پر محیط ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ کوئی اراؤنڈ کوئی سیون تھاؤزنڈ سکیئر فیٹ کے قریب ہے تو اس میں ہمارا جو ہے سب سے پہلے ہمارا اگزیکٹیو آفیس ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ پبلک آفیس ہے اس کے بعد ہمارا کانفرنس روم ہے اس میں پھر اسپیشلی آج کل چکے ہر چیز ڈیجٹلائز ہو گئی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمارا ایک آئی ٹی آفیس بھی ہے اس میں اور اس کے بعد اس میں کوئی بیڈ رومز ہیں پھر کوئی کوئی مجلس ہے جو میں سعودی عرب چکے اور میں بزنس کرتا ہوں وہ میں جاتا رہتا ہوں تو وہ ان کا ٹریڈیشن ہے وہ مجھے خصوصاً بڑا پسان تھا تو میں نے وہ بھی ایک بنایا ہوا ہے تو ایک عام انسان کے لیے یہ کیا اوپن ہے یا اس تک رسائی ہے اس پارٹی ہاؤس کے یہ ہر شخص کے لیے نہ صرف ان کے لیے جو پاکستان مسلم لیگ نون سے محبت کرتے ہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو یہاں پر آنا چاہے یہ چوبیس گھنٹے کھلا ہے بلکہ میں نے تو اپنی بہت ساری میٹنگز کے اندر اپنے جو آفیس پیررز ہیں میں نے ان کو یہ میسیج کیا ہوا ہے کہ ہمارے دیکھیں جب بھی ہمیں جلسے جلوس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں کارکن یاد آ جاتے ہیں لیکن جب کارکنان کی کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہم انہیں بول جاتے ہیں یا وہ اس وقت وہ تنہا اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے تو اپنے جتنے پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیس پیررز ہیں کارکنان ہیں سپورٹران ہیں میں نے سب کو یہ آفر کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں آ کر اپنی کوئی جو ہے کوئی برڈے سیلیبریٹ کرنا چاہے یا کسی بھی کسیم پرپس کے لیے میٹنگز کے لیے اس کو یوز کرنا چاہے میں اور انشاءاللہ اس کے دروازے چاہو بھی اس کینٹرن کے لیے کنے یا صاحب آپ کا اپنا بزنس کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا جو سسٹم بنایا ہوا میرے کئی بزنسز ہیں تو ٹھیک چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے اس پارٹی ہاؤس کو بنانے پر لاغت کتنی آئی میں کہتا ہوں کہ وہ نا پرپس کل ہو جائے گا جس پرپس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس میں نمود و نمائش جو ہے وہ پھر زیادہ ہو جائے گی میں نا اس کی وہ لاغت کے حوالے سے کوئی بات کرنا نہیں چاہوں گا بس یہ ضرور ہے میں نے جو پہلے بات کہی ہے کہ جس محبت اور جہاں فشانی کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے وہ اس میں زیادہ اہم ہے پیسے اتنے میٹر نہیں محبت کے اظہار میں ہی کوئی قریب ترین اندازہ نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ مختلف آرار رکھتے ہیں تو نونلی کے حوالے سے کوئی باتیں سننی نہیں پڑتی اس حوالے سے نہیں یہ لوگوں کی آرار جو ہیں وہ مختلف ضرور ہو سکتی ہیں لیکن ہر بندے کا پارٹی کے ساتھ محبت کا اپنا اپنا انداز ہے میں نے جب مجھے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے جب اس ذمہ داری سے نوازا گیا جب میرے اوپر اس اعتماد کا اظہار کیا گیا تو میں نے جو سب سے پہلے جس چیز کی کمی کو محسوس کیا وہ ہمارا پارٹی آفیس تھا وہ اس کی ایک کمی تھی تو پھر اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو بنایا بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر اور مجھ سے بہت عرصہ پہلے سے پارٹی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور مختلف انداز میں کر رہے ہیں یہ پارٹی آفیس بھی پارٹی کی بہتری کے لیے گزار دی ہمارے ورکرز میں ان ورکرز کو سلام پیش کرتا ہوں ہمارے خصوصا جو سوشل میڈیا کے ولنٹیئرز ہیں جن کو پچھلے دور کے اندر ایف آئیے میں پکڑا گیا مختلف محکمانہ کارگوئیوں کو وہ شکار بھی ہوئے لیکن وہ پارٹی کی محبت میں اور میاں محمد نواز شریف کے پیغام کو اور رانہ سناؤلہ خان صاحب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو محبت اور قربانی ہے وہ اس آفیس سے کئی گناہ بڑھ کے ہیں پھر اس پارٹی آفیس کا نقشہ بڑا منفرد ہے یہ کس چیز کی آکاسی کرتا ہے ہاں یہ بات آپ کی ہے کہ میں نے اس کو بہت لگن کے ساتھ اور خصوصا جس وقت میں نے اس کو ڈیزائن کروایا تو میں نے جو صدر مسلم لیگنون پنجاب ہے رانہ سناؤلہ خان صاحب میں نے ان کے ساتھ ہی اس وقت میں نے بات کی تھی کہ میں اس طرح کا پارٹی آفیس بنانا چاہ رہا ہوں پارٹی آفیس تو بن جائے گا لیکن میں ایسا پارٹی آفیس بنانا چاہتا ہوں جو منفرد ہو تو انہوں نے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر لمحہ میری بڑی برپور رہنمائی کی تو بس اللہ کی رہم سے بن گیا اچھا اس میں گیسٹ رومز اور عالی قیادت کے لیے بھی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے تو مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب کب تک آ رہے ہیں دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا یہ جب بھی کبھی کوئی پارٹی لیڈرشپ جو شہر کے کہلیں کہ کوئی اسلام آباد سے لاہور سے یا آٹ آف سٹی سے جو بھی فیصل آباد آتی ہے وہ جب فیصل آباد تشریف لاتے ہیں تو ان کو نیجی ہوتلز میں قیام کرنا پڑتا ہے میں نے اس مقصد کے لیے بیڈ رومز بنائے ہیں کوئی بھی لیڈرشپ اگر فیصل آباد میں تشریف لاتی ہے تو میں ان کو موسٹ ویلکم بھی کروں گا اور ان کا یہاں پر انتظام موجود ہے جو رہی بات میاں محمد نواز شریف کی اور مریم صاحبہ کی وہ ہمارے قائدین یہاں پر فیصل آباد میں بیٹھے ہیں رانا سناؤلہ صاحب جب بھی کبھی وہ اگر کسی لیڈر کو اس طرح مناسب سمجھیں گے تو ضرور وہ ان کو دعوت دیں گے موسیقی